رمضان اب ظاہر ہے کہ تقوی کا تعلق باتیں سے ہیں اور باتیں کی اصلاحی سے عمال قدر و قیمت بڑھتی ہے آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس میں تقوی پیدا کریں اور اپنے دلوں میں آجسی انکساری کو اپنا آشار بنانے ہمیں چاہیے کہ ہم عمال بھی وہ کریں جن میں ہمارے پروردگار کی رضا شامل ہو دے شک ہمارے ساتھ ہمارے علماء اکرام یہاں موجود ہیں علامہ نادے رزوی صاحب اور دکٹر جمیر راتور صاحب اور میں علی کی اسی بات کو کنٹینیو کرتی ہوں آگے نیک سالے عمال کرنے سے تقوی آجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری ہو بے شک اس لیے اے ایمان والو اپنے اندر آجزی اور انکساری کی راہ کو ہموار کرو جی دکٹر جمیر راتور آپ سے شروع کرتے ہیں جس انسان میں تقوی نہیں وہ کن کن چیزوں سے محروم رہتا ہے اور کن کن چیزوں میں مطلع ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے تقوی اور پرہیزگاری کی بھی دولت عطا فرما دیتا ہے بے شک بے شک لہذا یہ تو ممکن نہیں لیکن ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو تقوی کا میار ہے جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہونا چاہیے وہ اللہ کو کیا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے جل وعالیٰ نے متقین کی کئی صفات بیان کی ہے سورہ بقرہ کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھے کہ پانچ صفات بیان کی ہے وہ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے اس پر یقین کامل کرتے ہیں اور فرمایا کہ اس یقین کامل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی ایسی منزل آتا کرتا ہے کہ جس منزل کو اللہ کا قرب اور تقوی کی دولت کہا جاتا ہے پھر یہ کہ وہ اللہ پر بالغیب یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امینونا بالغیب کہ اللہ تعالیٰ ہے اب ظاہر ہے ہم نے رب کو نہیں دیکھا ہم نے نہ جنت کو دیکھا نہ دوزک کو دیکھا نہ ہم نہیں پتا ہے قیامت نہ ہمیں فرشتوں کو دیکھا نہ پچھلے انبیاء کو دیکھا نہ ہم نے کتب و صحائف کو دیکھا اگر کسی آنکھ نے خوش قسمت آنکھ نے اس دنیا میں دیکھا ہے رب کو نہیں دیکھا کسی نے دیکھا ہے تو جمال محمد مصطفیٰ رخِ مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور زبانِ مصطفیٰ سے سنا کے جنت ہے It is a news which is given to us by the محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جنت ہے ہم نے یقین کیا حضور نے فرمایا دوزخ ہے ہم نے یقین کیا حضور نے فرمایا فرشتے ہیں ہم نے مان لیا حضور نے فرمایا کہ جناب کتابِ اللہ کی ہیں ہم نے مان لیا قرآن اللہ کی کتاب ہم نے مان لیا انبیاء ہیں ہم نے مان لیا بِعینِ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ ہے ہم نے مان لیا تو اللہ ہے یہ خبر ہے اور ہمارا اس خبر پر ایمان ہے تو میں اس مرحلے پر سوال کیا کرتا ہوں کہ پہلے آپ خبر پر یقین رکھتے ہیں یا خبر دینے والے پر اگر آپ کو یقین نہ آئے یقین نہ آئے تو آپ چینل ٹیون کر لیتے ہیں مالوہ خبر پر بعد میں یقین رکھتے ہیں پہلے مخبر یعنی خبر دینے والے پر یقین ہوتا ہے اللہ ایک خبر ہے ہمارا اس پر ایمان ہے جنت خبر ہے ہمارا ایمان ہے صادق محمد عربی کو مانا لہذا ایمان کی اگر مختصر ترین تعریف اگر ہم کریں تو ایمان کی مختصر تعریف یہ بنتی ہے رسول کو ماننا اور رسول کی باتوں کو ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے لیکن اللہ دینے انہوں نے بمتقین کی صفہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَىٰ وَنَمَاز کو قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللہ کے دیئے ہوئے مال سے خرج کرتے ہیں بے شرک بے شرک بے شرک اور سور مومنون کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ مومنینیں جو خشو و خضو رکھتے ہیں جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے ہر مومن کو تقویٰ کا ایک درجہ حاصل ہے ایمان نماز پر روزے پر زکاة حج سب پر ایمان ہے یہ منزل تو ہر مومن کو حاصل ہے اب اس منزل سے آگے جتنا آپ چلتے جائیں گے جتنا چلتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو تقویٰ دراصل اللہ کی قربت کا نام ہے جتنا آپ چلیں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کی قربت اور رفاقت آپ کو محصر آتی جائے حضرت عمر بن خطاب عدی اللہ تعالی نے حضرت عبی بن قاب سے پوچھا اے عبی بتاؤ یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے حضرت عبی بن قاب نے کہا اے امیر المومنین کبھی ایسے علاقے سے آپ گزرے جا خاردار کرتے ہیں عباس کو اوپر کر لیتا ہوں تاکہ کسی پیراہن پر کوئی کانٹا نہ چپ جائے میرا جسم جو پراغندہ نہ ہو جائے فرمایا بس امیر المومنین یہی تقویٰ ہے دنیا کو اسی طرح گزارنا ہے کہ دنیا کی کوئی آلائش دنیا کی کوئی غلاست گناہ کی کوئی آمیزش آپ کے جسم کے قریب نہ آسکے نہ آپ کے ظاہر کو ناپاک کرسکے نہ آپ کے باطن کو پاک کرسکے اور پھر میں تقویٰ کو اس طرح بھی سمجھانا چاہوں گا دیکھئے پہاڑ پر جب آپ چڑھتے ہیں تو ہر قدم پہلے قدم سے مشکل ہو جاتا ہے پہاڑ سے آپ جس طرح نیچے اترتے ہیں تو ہر قدم پہلے سے آسان لیکن آپ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں آپ نیچے کی طرف آ رہے ہیں اگر اوپر کی طرف جائیں گے ہر قدم پہلے سے مشکل ہے لیکن ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی بلندی اور ارو جاتا فرمان اللہ تو یہ کی تقویٰ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا اس لیے کہ گناہوں کی لذت ایسی چیز ہے کہ انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے یہ حضہ شیطان ہے یہ ہمارے اندر اللہ نے نفس سے امارہ رکھی ہوئی ہے یہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جانا چاہتی ہے اور گناہوں کی طرف جائیں گے تو ہم اسفل سافرین کے گڑوں کی طرف جائیں گے لیکن اس کے مقابل اللہ تبارک و تعالی نفس سے لبوامہ رکھی ہے جو ہمیں ملامت کرتی جسے آپ ضمیر کہتے ہیں جو ہمیں نوکنگ کرتی ہے جب بھی غلط کام کی طرف جائیں تو ایک نوکنگ شروع ہو جاتی ہے نہیں یہ غلط کام ہے وہ نفس سے لبوامہ ہے جب آپ اس کو زیادہ مضبوط کر لیتے ہیں جب اس کو قوی کر لیتے ہیں جتنا اس کو مضبوط کریں گے پہلے سے مشکل تو ضرور ہوگا لیکن ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالی غروج و کمال آتا فرمائے گا اور یہی نفس لبوامہ ہے جب آگے بڑھتی ہے تقوی کی آلہ منزل ملتی ہے تو پھر نفس لبوامہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر آواز آتی ہے یا یوتہن نفس المطمئنہ ارجعی الى غبی کے غادیتا مغدیا فدخلی فی عبادی ودخلی جنت آہا نادی صاحب بتائیے گا کہ تقوی اختیار کرنے سے آخرت میں کیا عجر و ثواب ہے بہن میری تقوی اختیار کرنا آپ کے دنیا میں بھی اتنا ہی ضرور ہے دیکھئے آخرت کا جہاں سوال پیدا ہوتا ہے ماں پر میں یہ نقطہ کہوں کہ تم نے اگر دنیا کو جہنم بنایا ہے تو وہاں بھی جہنم ملے گی اگر تم نے اپنی دنیا کو یہیں جنت بنا لیا تو تمہیں وہاں جنت ملے گی کیوں کہ تمہیں بھیجائی اس لیے یہ امتحان کا اگر تم نے اپنے گھر کو اپنے معاشرے کو اپنے ملک کو تم نے جنت بنا لیا تو تم پہ جنت میں وہاں دوں گا اور اس کی لیے جو لوازمات آپ کو دیئے ہیں تقوی پرہزگاری قربتن اللہ ہم جو کچھ بھی کام کرنے جاتے ہیں ہماری دعا یہ ہوتی ہے ہماری نیت انما امالو بن نیات اس کا مقصد ہی ہے کہ پروردگار تیری بارگاہ میں جو عبادت کرنے جا رہا ہوں میری نیات سالم ہے میں کسی کو دکھانے کیلئے میں عبادت نہیں کر رہا میں کسی سے نمازی یا پرہزگاری یا حاجی کہلوانے کیلئے نماز نہیں پڑھ رہا صرف تیری عبادت کیلئے کر رہا ہوں مولا کائنات علی بن عبی طالب نے خبلہ ایک جملہ کہا کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کو جنن کریں گے تو مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں جانا پسند کروں بہت ہے حیرت میں ہوا کہنا کہا امیر المومنین کیا فرمانا ہے آپ ہی ہے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جنن میں جائیں آپ کہنا میں مسجد میں جاؤں کہنا ہے کہ ہاں سمجھ اس چیز کو میں سمجھاؤں تجھے مولا کے جو کلمات سونے سے لکھے جانے والے جیسے ہیں حبلہ ڈاکٹر صاحب مولا فرماتے ہیں کہ میں اگر جنت میں گیا تو میں جنت میں اپنے آمال اپنی عبادت کو دیکھ کر خوش ہوں گا جس پہ مجھے جنت میں لی ہے نوجوان سمجھے چیز کو میں جنت میں جاؤں گا تو اپنے آمال اپنی عبادت دیکھ کر خوش ہوں گا رفاہ یہ تقویٰ و پریزگاری کی وہ منزل ہے کہ اگر اس کو سمجھ لیا کہ جنت تو پروردگار کی عطا ہے وہ جس کو چاہے دے لیکن میرا رب مجھ سے کچھ چیز پہ راضی ہوتا ہے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ جوان رہے بھولا ہونا کوئی پسند نہیں کرتا سہت مند رہے بیمار ہونا کوئی پسند نہیں کرتا سب کی یہ خواہش ہے کہ میں دنیا میں جو خواہش کروں وہ پوری ہو جائے پروردگان نے کہا یہ سب کچھ تجھے دوں گا میں اپنے آپ کو دنیا میں متقی بنا لے تقویٰ اس کا مطلب اپنے آپ کو پریزگار بنا لے جن چیزوں سے میرے محبوب نے نبی مکرم علیہ السلام میں تجھے روک دیا مر جانا اس کے اوپر اس چیز کو اختیار نہ کرنا یہ تیرے اختیار میں ہیں تو کتنا آگے بڑھتا ہے تو متقی سے آگے بڑھے گا یایو اللہ زین آمنو اے ایمان والوں پہلے ایمان اختیار کرو یایو اللہ زین آمنو تقو اللہ پہلے ایمان والے بنو پھر متقی بنو جب تم متقوے کی مندل پہ پہنچ جاؤ گے تو پھر وہ تم کو اپنا عارف بنا لے گا سبحان اللہ جب عرفان کی مندل پہ پہنچو گے تو وہ پردے ہٹنے شروع ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں سب سے لفہ علف سے لے کر اور یہ تک آخر ختم ہونے تک تقوے ہی پہ ڈپینڈ کرتی ہے اور تقوے ہی کی طرف آپ کو لے جاتی ہے آپ کو بہترین انسان بناتی ہے جب تم بہترین انسان بنو گے اس کے بعد ہی بہترین مسلمان بن تکتے ہو تم میں انسانیت نہیں ہے تم میں مسلمانیت نہیں ہے تقوے تو بہت دور کی بہت خوب بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں اسی جملے کو میں آگے کنٹیمی کروں ماشاءاللہ کہ کل قیامت کے مطالق آپ نے پوچھا قرآن کہتا یوم یفر المر من اخیہی و امیہی و ابیہی و صاحبتی و بنی کل ایک دور اکٹے کو چھوڑ دے گی بیٹا ماں کو چھوڑ دے گا باپ اولاد کے کسی کام نہیں آئے گا ایک دوسرے سے فرار ہوں گے کہیں اور جاؤ کہیں اور جاؤ لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا سب کہہ رہے ہوں گے دور جاؤ لیکن ایک ہی ذات ہوگی کہ یہ ہمارے ہاتھ اور پیر ہے نا ہم یہ سمجھتے ہمارے ساتھی ہیں کتنے ہمارے دوست ہیں کبھی ہم ان کو چاہے کہ علماری میں رکھ دے اور رکھ کر کسی اور تر جائیں یہ علماری میں رہنا پسند نہیں ہمارے ساتھ جائیں گے ہم یہ سمجھتے ہمارے آزا ہے لیکن کل قیامت میں جائیں گے تو ہمارے آزا بول رہے ہوں گے آج ہم نے جن کو دوست سمجھا کل قیامت میں پتا چلے گا یا دوست نہیں یہ تو خدای جاسوس ہیں جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے تھے تو کل یہ ہمارے آزا ہمارے کھول کھول کر ہمارے سارے کٹے چٹے بیان کر رہے ہوں گے سب ہمارے آمال کو بیان کر رہے ہوں گے لیکن وہ کیسا اپنا ہوگا جن کو آج ہم اپنا سمجھتے ہی اپنے نہیں پرائے ہوں گے جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ پرائے بن جائیں گے اور وہ کیسا اپنا ہوگا جو ہمیں بھی اپنے دامن میں چھپا رہا ہوگا ہمارے گناہوں کو بھی چھپا رہا ہوگا سبحان اللہ اس لئے قرمائے کل قیامت میں کوئی کچھ کل باز باز تقین کے متقین ہی وہ ہوں گے جو کل قیامت میں کسی کے کام آ سکیں گے اور امام المتقین کا کیا کہنا اور صاحبِ تقویٰ کا کیا کہنا تینی طور پر تقویٰ ایسی دولت ہے جو دنیا میں بھی آپ کی رہنمائی کرتی ہے اور کل قیامت میں بھی آپ کی رہنمائی کرتی ہے ماشاءاللہ بہت زبدست بیان کیا میں گزارش کروں گا جویریا سلیم سے کہ ہمیں ایک نات پڑھتے سنا رہے ہیں جزاک اللہ کی میں میری تن میلا میرا میرا میں میری تن میلا میرا کرپا کرو سرکار نجرِ کرم سرکار سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹڑی میں سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹڑی سر پہ اٹھائے سر پہ اٹھائے پاپ کی گھٹڑی آئی تم ریدار نجرِ کرم سرکار مورے کی بائیاں دیچ بھول میں مورے کی بائیاں بیچ بھول میں کشتی ڈوب نہ جا تیرا ہوں تُو میری خیری خبر لے کون لگا لے نظرِ کرم سرکار اور کچھ تو میری آس بندھا دو کچھ تو میری آس بندھا دو کچھ تو میری آس بندھا دو تن من ہے بیچے روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتیں روتے روتے رتیاں بیتیں گب ہوگا دیدار نظرِ کرم سرکار نظرِ کرم سرکار ریچی عمرر زربت علی کے سر پہ شقینjego لگائی ہے روتے کو زیدار خدا کی دہائی ہے حسنین کو یتیمی کی صورت دکھائی ہے گردوں پہ خدسیوں نے قیامت مچائی ہے سجدے میں سرد و پارا ہوا کیا غزب ہوا تیغے علم گری جو عجل کا سبب ہوا تیغے علم گری جو عجل کا سبب ہوا حسنین سر کو پیٹتے مسجد کی سمت آئے مانند خون آنکھوں سے عشق علم بہار آ کے بابا ہوں میں مسلح پہ ہے نہار جنوں ملک میں شور قیامت بپا ہے ہائے بولے حسن سر سے عمام کو پھینک کر پھٹتا ہے قلب زخم کو بابا کے دیکھے کر پھٹتا ہے قلب زخم کو بابا کے دیکھے کر ہاتھوں سے سر کو تھام کے بٹھت مرتضی بہتاتا کونیوں سے لہوا مسیبتا لائے نمازی باندھ کے قاتل کو برملا بولے علی کے مجھ سے ہوئی تھی کوئی خطا اے کچھ رنگ جو غم نہ تھا کیا تجھ پے پوت راب کا رحم و کرم نہ تھا کیا تجھ پے پوت راب کا رحم و کرم نہ تھا کیا تجھ پے پوت راب کا رحم و کرم نہ تھا ہم اپنے تیسرے عشرے میں آ چکے ہیں ساک راتیں چل رہی ہیں لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ روس کی طرح ہمارے علماء اکرام بھی ہیں میں آپ سب کو یاد دلاتا جاؤں کہ اگر آپ ہمارے لائیو آڈینس اور ہمارے تمام حاضرین اور ناظرین جو یہاں سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اگر آپ کے دلوں میں کوئی سوال ہو اگر آپ ہمارے علماء اکرام سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز اپنا ہاتھ کھڑا کر دیں یا پھر لائیو کال کے ذریعے آپ کال کر سکتی ہیں جی شاید ایک بہن نے اپنا ہاتھ اوپر کیا ہے اگر ہم ہمارے آڈینس میں کیونکہ یہی وہ موقع ہے علم جاننے کا آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے تقوی اور قربِ الٰہی اور یہاں بہت سے اچھے بیان بھی ہوئے ہیں ساتھ میں نوہانی بھی چل رہی ہے تو اگر ایک مائک ہم جی جب تک مائک پہنچ رہا ہے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہم کن کن باتوں اور عمال سے ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا خوبصور سوال ہے سب سے پہلے تو سورہ علق کے آخر میں اقراب اسم ربی کللزی سے جو شروع ہوتی ہے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سجدہ کرو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ مومن سب سے بڑھ کر اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی جبرین نیاز کو بارگاہ بے نیاز میں چھکا دیتا ہے اپنا سرینڈر ٹوٹل سبمیشن ٹوٹل سرینڈر اگر کسی وہ کہا جاتا ہے تو وہ سجدہ ہے اس لئے کہ انسان کیا جھکاتا ہے عام طور پر ہمارے سری بیلمس ہوتے ہیں اور دوسرے سر کے پھر ہمارا بلنگیٹا ہوتا ہے ٹیکنہ ہمارا برین اسٹرم ہوتا ہے جو ہمارے آزا کو سپلائی کرتا ہے لیکن یہ جو ہمارا سری برل ہمسفیر ہے یہاں پر جو ہے وہ آپ کا تنکنگ پوائنٹ ہے اور جزر ہوتی ہے تو جب آپ کی پیشانی جو فیصلہ کرنے والی پیشانی ہے جب آپ نے پیشانی رب کے بارگاہ میں جھکا دی اس کا مطلب ہے سب کچھ جھکا دی آپ نے سب کچھ جھکا دی اب اللہ سے قریب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ تو ہم سے پہلے ہی قریب ہے وہ تو ہم سے قریب ہے وہ کہتا ہے کہ بندے میں تجھ سے قریب ہوں بس تو مجھ سے قریب ہو جائے تو بندے کے قرب کی سب سے بڑی منزل یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور وحدہ لا شریف کے حضور سربس وجود ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے اللہ تعالیٰ کو کیا کیا پسند ہے کیا کیا نا پسند ہے دیکھیں اب روزہ ہے اب عام طور پر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ ہمارا ایمان ہے سب کا اگر انسان اس ایمان کو جو ہمارے سب کانشس بلکہ ڈیپ کانشس جس کو لا شعور یا تحت شعور کہتے ہمارا یہ ایمان وہاں پر رکھا ہوا ہے یقین جانئے جس دن ہمارے لا شعور سے یہ ایمان کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہمارے شعور میں آ جائے تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے قرب کا لمحہ بن جائے سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں آپ روزہ کی حالت میں ہوتے ہیں تنہائی میں ہے شدید پیاس لگی ہوئی ہے بڑا ٹمپریچر ہائی ہے اس وقت فورٹی اور ففٹی کے درمیان پیاس سے حلق سوک رہا ہے دل کرتا ہے پانی پیئیں تنہائی بھی ہے پانی بھی ہے لیکن آپ پانی کیوں نہیں پیتے اس لیے نہیں پیتے کہ دنیا تو نہیں دیکھ رہی دنیا والا تو دیکھ رہا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے آپ کو کھانے کی بھوک لگتی ہے آپ تنہائی میں ہیں کھانا نہیں کھاتے کیونکہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو جب روزہ کی حالت میں وہ ایمان کا حصہ اللہ دیکھ رہا ہے جب آپ لا شعور سے شعور میں لے آئے ہیں اگر پوری زندگی ایسا ہو جائے تو آپ یقین جانیے کہ آپ کو عبادت کی لذتی مل جائے اللہ کے قرب اور معرفت کی منازل بھی حاصل ہو جائے آپ کو اللہ کی خشیت معرفت رفاقت بھی آپ کو حاصل ہو جائے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایوارڈز اور ریوارڈز بھی محصر آ جائے دیکھیں آپ ایک ایک چلے جی میں چاہوں گی ڈاکس آپ کے ہماری بہن جو آڈینس میں جی ڈاکس آپ میرے دو سوالیں ایک یہ کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہی ہوں ہو سکتی ہے یا مجھے ایک کہتے ہیں کہ ایک بالش کا فاصلہ ہو پھر میں نماز پڑھوں یہ بھائی یا ہزبن دونوں کا الگ الگ کوئی ہے اس میں اور دوسرا یہ سوال ہے کہ میری والدہ کو جو یہ عمرے کا ٹکٹ ملا ہے اس میں محرم کا جانا سفر میں ان کے ساتھ ضروری ہے یا وہاں پر اگر محرم میرے موجود ہیں وہ امی کے جو محرم ہیں وہ وہاں موجود ہیں ان کے ساتھ وہاں وہ محرم شامل ہو جائے اور وہ سفر میں نہ ہو تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ اپنی نمازیں مسجد سے بچا کر گھر میں لے کر آؤ اور گھر میں نمازیں پڑھو تاکہ آپ کے بچے بھی نمازی بن جائیں نوافل کو گھر پر پرائیوریٹی سے پڑھنے کی تلقین کی گئی اور ایک حدیث مبارک آپی سے مجھے یاد آئی آپ کے سوال سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہوتا ہے نمازی اٹھتا ہے رات کے پچھلے پہر اور پھر وہ وضو کر کے آتا ہے اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے وہ نہیں اٹھتی اس کو پانی کے چھیٹے مارتا ہے اور وہ بھی قسمسا کر اٹھتی ہے اور پھر آ کر مرد کے پیچھے آ کر اللہ کے حضور جب وہ جھکتی ہے تو حدیث مبارک پہا کہ اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرہ دیتا ہے سبحان اللہ اللہ حکم اپنی شان کے مطاقہ لہذا گھر میں نماز پڑھیں ضرور پڑھیں لیکن مرد کے محاص پر نہ کھڑے ہوں یعنی محاص سے مراد ہے کہ اس کے پر آپ کھڑے ہوں گے ایک قدم یا ایک گز ایک مسلح جتنی تعداد کہ آپ اس کے پچھلی صف میں جا کر کھڑے ہو جائیں تو یقینی طور پر دونوں کی نماز ہو جائے گی لیکن عورت اگر مرد کے محاص پر آ کر اس کے پرل کھڑی ہوگی تو نماز فاسد ہو جائے گی اور ڈاکرون صاحب جیسے میں ایٹ کرتا رہوں کہ بچوں کا کیا ہے اس میں بیٹوں کا بیٹی کا یہاں بچے آ کر بیٹ جائیں تو وہ باپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں وہ بچے جو کہ نابالغ ہیں وہ بھی آ کر کھڑے ہو سکتے ہیں اور بالغ اگر لڑکا ہے تو پروریٹی کے ساتھ کھڑا ہو جائے پھر تو باقاعدہ جماعت بھی ہو سکتی ہے جماعت کے لیے ہے کہ مرد یہاں پر اگر امام یہاں پر کھڑا ہوگا تو ایک بالش پیچھے کیونکہ ہم لوگ تھوڑی ہی دیر میں بریک پہ جا رہے ہیں تو ان کے عمرے والے سوال کا جواب ذرا جلدی سے دے لیکن عمرے کے لیے یہ ہے کہ محرم کا ہونا یہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہے لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تین دن اور تین رات جو کہ 98 کلومیٹر سمتنگ بنتا ہے اس سے زیادہ اگر آپ جا رہے ہیں تو سفر پہ ہیں اور سفر کے لیے محرم شرط ہیں حدیث مبارک میں بتایا گیا کہ کوئی بغیر محرم کے عورت جاتی ہے جتنے قدم اٹھاتی اللہ کی اس پر لانت ہوتی ہے محرم ضروری ہے محرم کے بغیر نہیں جا سکتی اور میں تو افتاب بھائی یہاں پر موجود ہے افتاب ہی اس میں گنامی آپ کا مالگا ہے ماشاءاللہ افتاب چمکدار ہوتا ہے یہ بھی چمک رہے ہیں اور یہ لوگوں کو بھی مدینہ بھیج کر کروں گا کہ ان کے محرم کو بھی ساتھ بھیج دیں جی بالکل اور یہ واقعی ہر دفعہ یہ ایک تھوڑا سا پرابلم آتا ہے افتاب بھائی وہ یہ کہ اگر عورت کا جب بھی کبھی عمرہ کا ٹکٹ نکلتا ہے تو اس کے محرم کا ساتھ پرابلم ہوتا ہے جانے کا کیونکہ ہر کوئی افتاب نہیں کر پاتا تو میری سب سے آپ سے بھی یہ ایک گزارش ہے میرے چینل کی طرف سے بھی کہ اگر عورت کا ٹکٹ نکلے تو ساتھ اس کے محرم کا بھی اگر چلا جائے تو آپ کو اور دعائیں مل جائیں گے انشاءاللہ چلیں جی اسی بات پر ہم لوگ دریئے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک سے واپس آتے ہیں اور اپنی باتوں کو اور اپنی اس محفل کو کنٹینیو کرتے ہیں میلے تک ایک شاور بریک کیا ستی with us ایسا تجھے خانک نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا تاتا دوے دی دار بنایا یوسف کو تیرا تاتا دوے دیدہ اور کونین بنائی گئی سرکار کی خاتر کونین بنائی گئی سرکار کی خاتر سرکار بنایا کونین کی خاتر تمہیں سرکار بنایا اور کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کی آمان کو مختار بنایا یا آبان کو مختار بنایا ایسا تجھے خادت نے ترگدار بنایا اور بے یار مددگار جنے کوئی نہ پوچھے بے یار مددگار جنے کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تمہیں یار مددگار بنایا ایسوں کا تمہیں یار مددگار بنایا مددگار بنایا ایسا تجھے خادت نے ترگدار بنایا اب مددگار بنایا یار مددگار بنایا ایسوں کا تمہار مددگار بنایا مددگار بنایا سلام علیکم باران رحمت میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال کریں کرتے ہیں بائیسی روزے کی شب چل رہی ہے اور ہمارے ساتھ بہت سارے میمان ہیں آپ سب کو السلام علیکم اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی محفل سجیوی ہے آڈینس سے بھی ہم نے سوال لی ہے اور ہمارا آج کا ٹاپک جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تقویٰ اور قربِ الٰہی بہت اچھے سے ہمیں ایکسپلین کیا جا رہا ہے بہت آسانی سے سب کا علم ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے ڈاکٹر جمیل آتھوڑا آپ کی اجازت سے آپ کی طرف آتے ہیں ایک شخص جو نماز بھی پڑھتا ہو اور بہت عبادت گزار بھی ہو لیکن اس کے باوجود اسے سکون نہ ہو تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تمانیت ہے سکون ہے اور یہ میں نے ہی کہتا اللہ کی مقدس کتاب علم و حکمت کہتی ہے کتاب فساد و بلاغس سے آواز آتی ہے کہ کس نماز پڑھتا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی نماز میں روح موجود ہے یا نہیں ہے نماز تو پڑھ رہا ہے جسم تو ہے نماز کا لیکن آیا اس میں روح موجود ہے یا نہیں ہے تو یاد رکھئے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز پڑھتے ہوئے سڑدہ اللہ کو کرتے ہیں اور رسول اللہ کی اداوں کو ادا کرتے ہیں لہذا جس عبادت کی اگر روح آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ روح عشق محمد مصطفیٰ لہذا اگر عشق محمد مصطفیٰ دل میں ہے اور پھر ادائے مصطفیٰ کو آپ ادا کرتے ہیں تو اللہ تمہارک و تعالیٰ ایسی نمازوں کو رد نہیں کرتا ایسی نمازوں کو نماز ادا بنا دیتا ہے اور تمانیت و قلوب بھی آتا فرما دیتا ہے لہذا دیکھنا یہ ہوگا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی نماز کے پیچھے ریا تو نہیں ہے میں اس کو ایک چیز سے سمجھانا چاہوں گا ہمارے ہیں یہ بھی ہے نا کہ جب عبادت کرتے ہیں تو عبادت پر تھوڑا گومنڈ آ جاتا ہے تھوڑا تکبر اور تمرد آ جاتا ہے جس طرح ایک شاب صاحب تھے حج کرنے آئے تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کون صاحب کہا میں حاجی عبد الرحمن اچھا حاجی عبد الرحمن اس نے پوچھا یہ کیسا نام ہے نمازی عبدالسلام اس نے کہا بھائی تو ایک مرتبہ حج کر کے آئے حاجی عبد الرحمن میں دن میں پانچ مرتبہ جھکتا ہوں میں نمازی عبدالسلام کے دیماغ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھے تو اللہ کے ہو جائیں اور جب اللہ کے ہو کر اور دل میں عشق مصطفیٰ عدب مصطفیٰ اور ناموس رسالت محمد مصطفیٰ کے سباہی بن کر جب آپ اللہ کے حضور جھکیں گے تو یقین جانئے کہ آپ ہاتھ پیر نہیں باندھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دل بھی اپنی جانی باندھ لے گا اور یہی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ و جہول کریم کی عبادت تھی آپ جب نماز پڑھتے تو اس طرح پڑھتے دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جائے کرتے تھے دیکھیں اگر آج ہمیں انکانشنس کرنا ہو تو انس تھیٹی کا آتا ہے آپریشن تھیٹر میں انس تھیزیا لگا آتا تب جا کر ہم بے ہوش ہوتے پھر ہماری سرجری کاٹ پیٹ ہوتی ہے مولا کائنات کے پیر پر جنگ احد میں غالباً تیر آ کر لگا اور ہاتھ لگانے سے جرہ آتا ہاتھ لگاتا تکلیف ہوتی تھی لوگوں نے کہا کہ حضرت علی کی نماز ایسی ہے کہ نماز ہی بے علاج ہو سکتا ہے حضرت علی نے اپنا کام کرتا ہے حضرت علی اپنا کام کرتا ہے تو نماز اگر آپ ایسی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز اور پھر نماز پڑھیں تو نماز عشق میں کہا کرتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہوالکریم نے لاکھوں نمازیں پڑھی کوئی پاپولر اتنی نہیں ہو سکی ایک نماز عشق پڑھی ہے قیامت تک کے لئے مشہور معروف ہو گئی حضرت علی کی یوں تو ساری نمازوں پر ہماری نمازیں قربان ہو جائے ان کی نماز ان کے رکوع ان کے سجود کا کیا کہنا لیکن ان کے حوالے سے جب گفتگو کریں مقام صحبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت علی کے زانو پر آرام فرما رہے ہیں نماز چلی گئی حضرت علی نے یہ نہیں کہا اتنے بڑے نمازی کہ یا رسول اللہ اڑ جائیے میری نماز قضا ہو رہی ہے انہیں معلوم ہو انہیں معلوم تھا انہیں معلوم تھا نماز قضا ہو پھر ادا ہو عشقی قضائیں کب ادا ہو لہذا حضرت علی کے زانو پر حضور آرام فرمائے آنکھ سے قطرہ ٹپکا آنسو کا قطرہ ٹپکا حضور کے رخصار پر گرا آپ نے آنکھیں کھول دی فرمایا علی کیوں رہو کہا یا رسول اللہ نماز چلی گئی حضور کہہ سکتے تھے کہ نماز چلی گئی تو قضا کر لو حضرت علی کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں سے سوال اٹھا کہ آج آپ کے ہوتے ہوئے قضا پڑھوں گا تو پھر ادا کب پڑھوں گا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے اخی حضرت علی کی ایک کیفت دیکھی آپ نے ہاتھ اٹھا دی اللہ علی تیرے اور تیرے رسول کے یہ اطاعت تھی ہم تو کہیں گے اطاعت نہیں تھی لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ نماز قضا ہو رہی تھی یہ بھی تو دیکھو کس کے لیے قضا ہو رہی تھی کس کی محبت میں قضا ہو رہی تھی میری اطاعت میں ہو رہی تھی فرمایا کہ یہ میری اطاعت میں تھا اور میری اطاعت میں تھا تیری اطاعت میں تھا فغدد الشمس اللہ اس کے لیے سورج کو پلٹا دے ابھی حضور کے ہاتھ اٹھے تھے اور وہ چلتا ہوا سورج دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا کہ سورج نے اپنے مقام غروب کو مقام طلوع بنا لیا اور پھر سے اثر طلوع ہو گئی اور حضور نے فرمایا علی میری محبت میں نماز قربا تو نماز میں جب عشق آ جائے نا حضور کا تو پھر نماز کے اندر روح داخل ہو جاتی ہے اور جب روح داخل ہو جائے پھر نماز پڑے گا پھر سکون کیسے نہیں آئے گا تمانیت کیسے نہیں آئے گی پر بردگار عالمین نے سورہ آل عمران میں واضح طور پر جیسے ڈاکٹر آپ نے ابھی ذکر کیا کہ عشق کی نماز مصطفیٰ کی نماز پر بردگار عالمین واضح طور پر کہہ رہا ہے قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یہبکم اللہ یقفر لکم وزنوبکم واللہ غفور الرحیم میرے محبوب یہ دعویٰ کرتے ہیں لوگ کہ اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے آپ کہہ دیجئے قل ان سے کہہ دیجئے آپ کہ یہ اپنی محبت کو اگر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پر بردگار سے محبت کرتے ہیں فتبعونی جب تک یہ آپ میرے محبوب آپ کا اتباع نہیں کرتے اس وقت تک یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ آپ کی اتباع کریں گے تو ثابت ہوگا کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ ان سے خود ہی خود ہی محبت کرنے لگے گا صرف میرے محبوب تیری اتباع یہاں پر میں ایک نقطہ ہو دینا چاہتا ہوں جہاں پہ مولا کائنات علی بن عبی طالب سے کسی نے پوچھا کہ مولا ہمیں کیسے پتا ہو کہ ہماری نمازیں ہماری تذبیحات ہمارے مناجات پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں ہم جتنی محنت کر رہے ہیں پروردگار قبول بھی کر رہے ہیں کہ نہیں مولا نے کہا ایک پیمانہ ایک پیمانہ ہے صرف وہ یہ ہے کہ تمہارا کل تمہارے آج سے اگر بہتر ہونا شروع ہو جائے تمہاری تحارت آج کے مقابلے میں کل مزید بہتر ہو جائے تمہارا روزگار جو آج پاکیزہ ہے کل اس سے زیادہ پاکیزہ ہو جائے تمہاری انسانیت تمہارا اخلاق تمہارا تدبر تمہارا تفکر اگر کل آج سے بہتر ہوتا جا رہا ہے تو یقین لکھنا کہ پروردگار کی بارگاہ میں تمہاری عبایت تو خبول ہو رہی ہیں مولا بھول گانا کہ تمہاری عبایت پروردگار بارگاہ میں خبول نہیں ہو رہی ہیں رسول کی محبت لے کر آو رسول کی اتباع اتباع سب سے اچھی ہو جو محبت سے کی نہیں تمہارا محبوب اللہ نہیں بنے گا اللہ بلکہ تمہیں اپنا محبوب بنان اللہ اب دعویٰ کیا تھا اللہ کی محبت کا لیکن دلیل کے لیے کیا مانگی رسول کی محبت کہ اگر اللہ کا محبت کا دعویٰ ہو تو بدلے میں رسول کی محبت لے گا دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے دعویٰ اوپر کا کیا اللہ کی محبت دلیل نیچے کی رسول کی محبت لہذا اگر کوئی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے رسول کی محبت لے کر آئے اس لئے کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے رسول سے محبت تو دور کی بات ہے اور ہیں ایسے یہود بھی ہیں عیسائی بھی ہیں اللہ کو مانتے ہیں محبت کرتے ہیں لیکن رسول کو نہیں مانتے اس لیے یہ تو ممکن ہے کہ ایسے لوگ ہو جو اللہ کو مانتے ہو رسول کو نہ مانتے ہو لیکن پورے عالم میں آپ کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو رسول کو مانتا ہو اور اللہ کو نہ مانتا اس نے فرما اللہ کی محبت مانتے ہو تو رسول کی محبت لے کر آؤ اب اگر کوئی کہتا ہے میں رسول سے محبت کرتا ہوں دعویٰ اوپر کا دلیل نیچے کی رسول سے محبت کہتے ہو تو آؤ بدلے میں اہل بہت کی محبت لے کر آؤ بہت خوبصورت باتیں ہوتی ہیں ہمیں کیا کریں وقت کی پابندی ہے اس لیے ہمیں اجازت دیجئے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں رمضان 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 اسلام علیکم ویلکم بیک آپ آ چکے ہیں واپس رمضان ٹرانس میشن میں بارانِ رحمت میں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ٹاپک چل رہا ہے قربِ الٰہی اور تقویٰ اور قربِ الٰہی کے حوالے سے میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گے چھوٹا سا سوال تو نہیں ہے ہمارے تک بہت ایک پیغام پہنچ جائے گا اس ایک جواب پہ کہ آگا سب کون سے ایسے عمال ہیں جن کی وجہ سے ہم قربِ الٰہی سے دور ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں آپ نے یہ سوال کیا بٹا ہے اب بنیادی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جب بد اخلاق ہو جاتا ہے تو وہ قربِ الٰہی سے نکل جاتا ہے آپ نے کلمہ پڑا آپ نے نماز پڑھی آپ نے تذبیحات پڑھی سب کچھ کیا لیکن اگر آپ بد اخلاق ہیں آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے آپ کے اندر جسے کہتے ہیں کہ انسانیت کی جو بیسک ہیں جسے کہتے ہیں کہ ایک جانور کو بھی تکلیف نہیں دینی انسان کو دور کی بات ہے آپ جب اچھے انسان بنتے ہیں آپ تو جب بھی اچھے مسلمان بنتے ہیں میں یہاں پر ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں جناب مولا کائنات علیب نے ابی طالبی نے بازی طور پر فرمایا کہ جس انسان کے پاس محمد و آل محمد کی اطاعت ہے جس کے پاس ان کی تعلیمات موجود ہیں وہ ان تعلیمات پہ عمل کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ پروردگار کے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کے رکھتی ہے پروردگار اتنا عزیز رکھتا ہے سب سے خوبصورت اور بہترین مخلوق پروردگان نے بنائی اللہ کے انبیاء جب بھی پریشان ہوتے تھے اپنی امت سے دعا کرتے تھے پروردگار ان پہ عذاب نازل کر پروردگار روک دیا کرتا تھا نہیں رک جاؤ بھی رک جاؤ تھوڑا ان کو وقت دو جیسے مجھے یاد ہے کچھ دن پہلے ڈاکٹ صاحب نے ایک نکتہ دیا تھا کہ جب بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو پروردگار اس کو آٹھ دن تک روک دیتا ہے کہ شاید یہ توبہ کر لے میں اس کا اس نیکی کو دس گناہ لکھو لیکن گناہ ایک ہی رکھنا ڈاکٹ صاحب آپی کا نکتہ ہے ایک گناہ رکھنا اور اس کو بھی روک لینا لکھنا نہیں ابھی شاید کہ معافی مانگ لے شاید کہ میری بارگاہ میں آ جائے اس کی بارگاہ سے مقرر وہی بندہ ہو سکتا ہے جس کا اخلاق بھی اچھا ہے بنیادی چیز جس کا اخلاق نہیں ہے وہ بارگاہ الہی سے بھار ہو جائے ٹھیک ہے آگا صاحب اسی خوبصورت بات کے ساتھ میں چاہوں گی آفتہ بھائی آپ کی طرف بڑھتے ہیں آپ کچھ کلام پیش کرنے والے ہیں جزاک اللہ بہت شکریہ جو گفتو کو چل رہی ہیں ماشاءاللہ وہ بہت خوشرت چل رہی ہے ماشاءاللہ جو میں کلام پڑھنے چاہ رہا ہوں یہ کلام ایسا ہے کہ آقا کا ہم سینے کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے یہ آقا تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دوگے تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دوگے تمہارے در سے ہی لونگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا مدھلی بھائی یہاں پہ ایک خفزت بات بتاتا چلوں آپ کو کہ آج کے اس دور کے اندر اگر آپ کسی سے کوئی مدد مانگتے ہیں تو پہلے تو وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا اگر وہ کر دے گا تو آپ پہلے ایک احسان رکھ دے گا کہ میں نے تمہاری مدد کری قربان جائیں کریم آقا پر کہ وہ ہماری ہر مراد کو پورا بھی کرتے ہیں پھر بھی نہیں کہتے کہ میں نے کیا کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے کیا آقا تم ہی ان سے مانگے کیوں تمہارے در سے بھی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ کسی وہ ہے جس کا ذمہ ہم آج ہے کل یہاں نہ ہوگے ہم آج ہے کل یہاں نہ ہوگے مگر میں دل سجی رہے کوئی سجی کا پھیلا لزو کا بشیر کہیے نظیر کہیے انہیں سے آج منیر کہیے بشیر کہیے نظیر کہیے انہیں سے آج پسے ہیں کلامِ ربی جو سر پسے ہیں کلامِ ربی وہ میرے آقا ہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا آتا کیا مجھ کو درگِ اُلپا کہاں کہاں جیے بل خطا کی قسم خطا کیاں خطا کیاں خطا کیاں مجھ کو دردِ اُلپا دِ کہاں کیاں تھی یہ پُل خطا کی قسم منصر منصر جیزگرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بردہ پروری ہے یہ سب تمہارا گرم ہے آقا یہ سب تمہارا گرم ہے آقا یہ سب تمہارا گرم ہے آقا یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا گرم ہے آقا انجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو تجلیوں کے کفیل تم ہو تجلیوں کے کفیل تم ہو یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا گرم ہے آقا آمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے بچ رہنے سلامت تمہاری بچ رہنے سلامت بچ رہنے سلامت بچ رہنے سلامت کسی کو حادات کیوں بتائے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حادات کیوں بتائے تمہیں سے باگے تمہیں سے باگے تمہارے دل سے پھیلا لگی ہے یہ سب تمہارا قرم میں ہے یاد کہ ہے کعبہ بھی مر جائے 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 بہت نومایا ہے یہ حقائق ہے مگر جو مقصود عاشق ہے مگر جو مقصود عاشق ہے تمہارے دل کی وہ حاضری یہ سب تمہارا قرم ہے یاد کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے سب تمہارا قرم ہے سب تمہارا قرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہی روحانی ماحول سبحان اللہ آپ سب نے چاہ چاہ لگا گئے بہت آڈینس یہ دہیں ہمارے نوہ خان آپ سب کو خوب مزا آیا ہوگا ماشاءاللہ وقت انفورچنٹلی کی پابندی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے دل تو چاہتا نہیں ہے لیکن کیا کریں وقت آگیا ہے ہمیں کل تک کے لئے اجازت دیں اور انشاءاللہ اسی طرح انتاک راتوں میں ہمارے ساتھ وقت گزاریں روز ہم چار بجے سے لے کر دس بجے تک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نتاشا علی اور میں علی خان اسی طرح بارانِ رحمت دیکھتے رہیے اور اس آخری عشرے میں جتنی دعایں کر سکتے ضرور کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ہمیں ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھا کریں کیونکہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری پوری ٹیم کوشش کرتی ہے کہ آپ لوگوں کے رمضان کو ہم اور بہتر بنا سکیں اور انشاءاللہ ہماری ایک آوش جاری رہے گی اور ہماری اس ٹرانسیشن کو سپانسر کی آئی جی کوککولا اور سر پیکسل نے کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی چار بجے تک تک کے لیے خدا حافظ اللہ حافظ look after yourselves